بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و سلات و السلام علی خاتم الانبیاء رب اشراح لی صدری و جسر لی امری والو خطتن باللسانی افقہ و قولی آج کی گفتو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ آپ کو بدا چلوں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمارا فون نمبر ہوگا 9206264 اسرامات پرنی سے باہر سے فون کرنے کے شکل میں 051051 کا اضافہ کر لیجئے جس موضوع پر ہم گفتو کر رہے ہیں یا سلسلہ وار اس پہ آپ کے سامنے نقاط آئے ہیں یہ ایک انتہائی اہم بنیادی موضوع ہے اور انسانی معاشرے میں خاص طور پر اسلام جس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے اس میں جب تک ہم امسائل پر غور نہ کر لیں ایک اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا اسلام کے معاشرہ نظام کی بنیاد وہاں سنت کے اوپر ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصول بنیاد بنایا گیا ہے وہ ہے بھلائی اور نیکی کا اصول قرآن پاک نے اس کو کہا ہے کہ معروف یعنی وہ چیز وہ نیکی وہ بھلائی جو جانی پہچانی ہے جو اتنی واضح ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اس کی بنیاد پر ایک شخص اپنے گھر کے تعلقات کو اور معاشرے کے معاملات کو استوار کرے چنانچہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مثلاً سورہ نسا میں یہ بات کہی وَأَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجیب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بھلائی پیدا کر دے یعنی ہم اگر معاشرے میں رہتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے تو اپنے رویے کو اس کے بارے نہ بدلیں بلکہ بھلائی کے رویے کو بقرار رکھیں چنانچہ معروف وہ بنیاد بنی جس کے لیے پرانکیم نے ہم کو بار بار یاد دہانے کر کے سمجھایا ہے کہ گھر کے معاملات میں خاص طور پر اور معاشرے کے اندر معروف کے رویے کو اختیار کیا جائے اس معروف کے اظہار کے ذرائع کیا ہوں گے چنانچہ جب نظام خانان کا آغاز ہوتا ہے اور ایک شخص رشتہ نکاح انسلک ہوتا ہے تو اس نکاح کے رشتے کو بھی معروف طریقہ سے کرنے کے ہدایات دی گئیں اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اس کا معروف طریقہ یہ ہوگا کہ پبلکلی سب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ یہ دو افراد اب اجنبی نہیں ہیں بلکہ رشتہ مناقحت میں شامل ہو گئے ہیں اور شہر و بیوی کے حیثیت سے پہچانے جائیں گے لیکن یہ کام کرتے وقت ایک شہر کے لیے یہ لازمی کر دیا گیا کہ وہ معروف کے اظہار کے لیے بھلائی کے اظہار کے لیے ایک ایسا گفٹ ایک ایسی چیز پیش کرے اس خاتون کے لیے جو اس کی دیوی بننے والی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ واقعی اس کی بڑی قدر ہے اہمیت ہے اور وہ اس کے لیے بہت ہی متمنی ہے خواہش رکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح الفاظ میں یوں فرمایا سورہ نساء کے آیت چار کے اندر وَعَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نَحْلَةً اور عورتوں کو ان کے محر خوشی کے ساتھ دے دیا کرو یہاں پر جو چیز وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ یہ محر خوشی کے ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ انسان مجبوری کے طور پر یا محض رواج کے طور پر یہ کام نہ کرے کہ رواج ہے اور ہماری برادری میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے بلکہ خلوص نیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اسے ادا کرنا ہے محض اعلان کے طور پر نہیں کرنا ہے وہ اس کو ڈیکلئر کرے اور بعد میں ادا بھی کرے اسی لئے یہ بات سمنا ہے کہ حدیث کے اندر کہ اگر ایک شخ نہ کچھ اس کو ایسا شکل پیش آنی ہے تو یہ دل میں بات رکھے گا وہ گویا کہ ایک انتہائی گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرے گا کہا گیا ہے کہ وہ تعلق گویا کہ ایک ناجائز تعلق ہوگا اس کے درست اور جائز ہونے کے لیے صدق دل کے ساتھ نیت کا پیانہ بہت ضروری ہے کہ جو رقم وعدہ کی جا رہی ہے وہ ادا کی جائے گی ادا کر دی جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بری رسم چلی آ رہی ہے کہ اپنے خاندان کی بلندی کو دکھانے کے لیے لوگ بڑی رقم کا اعلان کر دیتے ہیں اور کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہمیں اس سے بے انتہائی بچنے کے ضرورت ہے یہ گویا ہے کہ معروف کے اظہار کے ذریعہ اسی معروف کے اظہار کے حوالے سے یہ بات بھی فرمائے گی کہ اگر ایک شخص باوجود پوری کوشش کے ناکام ہو جاتا ہے اپنے ہنے تعلقات کے اندر اور جھگڑا اور نایتباقی پیدا ہو جاتی ہے تو طلاق بھی معروف طور پر ہو وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ تین اقصاد میں طلاق دی جائے طلاق ایک دفعہ کبھی نہ دی جائے یہ قرآن کے منافی ہیں قرآن نے بتا دیا کہ ایک طلاق دینے کے بعد ایک ماہ تک ایک شخص اندار کرے کوشش کرے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں اس پوری کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہوتی اس طلاق دی جائے اور کوشش کی جائے کہ پھر تعلقات کو بتے بنایا جائیں گویا ہمارے ہمارے ہمیں جو امثور پایا جاتا ہے کہ مرد کو تو یہ خاصل ہے کہ جب شاہا اس نے کھر سے تین طلاقیں دے دیں اور چھٹی ہو گئی یہ قرآن کریم کے منافی طریقہ ہے جو ہمارے ہمارے ہم رائز ہو گیا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تعلیم کے ذریعے قانون کے ذریعے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرح طلاق دیں اور کس طرح کوشش کرتے رہیں اصلاح کرنے کے تاکہ خاندان انظام بچ جائے اور بہتر بن جائے اس حوالے سے یہ سمجھیں کی ضرورت ہے کہ اگر ایک شخص نے تین طلاقیں دے ہی دی ہیں تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رخصتی بھی معروف طریقے سے ہو یہ نہ ہو کہ الزامات لگا کر کے زد و کوب کر کے دھکے دے کر کے تعلقہ توڑا جائے بلکہ معروف طور کیونکہ فرمایا گیا کہ اگر تم یہ شکر اختیار کرتے ہو کہ ایک اور کوئی طلاق دے دیتے ہو تو جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو قرآن پاک کا اتنا واضح حکم ہے کہ اگر تم نے اس کو دھیر سارا بھی دیا ہے تو اس میں سے ایک پائی واپس نہ لی جائے یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ دھیر سا دینا ممنوع نہیں ہے بلکہ رواج اور حالات کو دیکھتے ہوئے تیہ کرنا پڑے گا کتنا دیا جائے اور کیا شکر اختیار کیجئے چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیس روپے سے تائیس روپے پچیس روپے کوئی رقم ان کے ذہن میں آگئی ہے وہ دے دی جائے یہ آیت مبارکہ اس کا رد کرتے ہوئے بتایتی ہے کہ اگر دھیر سا بھی دیا گیا ہے تو واپس نہ لیا جائے تو یہ ایک ہمارے ہاں جو اصلاح کی ضرورت ہے دوسرے سے یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے حلوث نیت کے ساتھ وہ اب اس خاتون کا ہے اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق دے دی گئی ہے جو کچھ یادہ واپس لے گیا جائے یہ دونوں کام اسلام نے واضح کر دیئے ہیں اور چونکہ ہمارے ہاں تعلیم میں کمی پائی جاتی ہے اس لئے ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ان چیزوں کو ابلاغ عامہ کے ذریعے پھیلاتے بھی رہتے ہیں چنانچہ بہت سے ڈرامے بہت سے کہانیاں بہت سے افسانیں ہم ایسے دیکھتے ہیں جن میں یہ بات گئی گئی ہے کہ ایک مسلمان مر جب چاہے طلاق دے ڈالے ایک خاتون کو ضدقوب کر کے بزد کر کے نکال دے اس کو فارق کر دے جب چاہتا ہو یعنی یہ تمام چیزیں افسانوں میں تو ممکن ہیں لیکن اسلام کے ذائع معاشرت میں یہ چیزیں بلکل ممکن نہیں ہیں اسلام قطن یہ نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ایک صحت مند خاندان اور صحت مند معاشرہ پیدا ہوں یہی شکل ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات کے حوالے سے محض بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ والدین کے ساتھ طریقہ معروف کا ہو چنانچہ اپنے والدین کے اس عظیم کارنامے کو جب تم بالکل ایک چھوٹے سے بچے تھے انہوں نے تم کو محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ خیال کرتے ہوئے پرورش کیا اس کو محسوس کرتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ایک لفظ برا نہ کہو سختی کے بات نہ کرو تو یہ بات بھی کہی گئی کہ ان کا عزت احترام ہر وقت کی جائے اور یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جیسے مغرب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سال میں ایک دن تیہ کر لیا یا والد کا دن اس دن آپ نے بڑے احتمام سے ایک پچاس روپے کا کارڈ لے کر کے اس پہ لکھ دیا کہ والدہ مطرمہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں یا والد صاحب بہت آپ کو چاہتا ہوں وہ خطاب نے بھیج دیا باقی تمام عرصے میں آپ لا پروار ہیں اس کے مقابلے میں قرآن پاک اور حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ والدین کے لیے ہر ہر لمحے ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ تعلق کو بتے بہتر بنانا ان کی بات سننا اور ماننا گویا ہمارے ہاں محض ایک دن نہیں ہے جیسے کہ مغرب میں ہے کہ ان کی یاد کر لی جائے بلکہ ہمہ وقت ان کے ساتھ تعلق اور محبت کو قیام رکھنا دین کا تقاضہ ہے جی ہلو ہلو جی جی فرمائیے جی ہر صورت میں اسلال کرتے ہیں کہ کارکہ ہاں حاکم مرد ہے جی اس کی مردی چلنی چاہیے وہ کسی صورت میں کمرمائز نہیں کرتے آپ کے سال میں گھر میں کس کی بات ماننی چاہیے کیا واقعی مردی کو مقدم سننے جا چاہیے جی بہت شکریہ دیکھئے ایسا ہے قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا الرجال و قوامون علی النساء یعنی گھر کے اندر جو صاحب خانہ ہے ہیڈ آف فیملی ہے وہ نہ صرف اختیارات بلکہ کوئی تنفیذی بھی رکھے گا آتھورٹی بھی رکھے گا اس کو نافذ بھی کر سکے گا دنیا میں کوئی نظام میرے علم میں ایسا نہیں ہے وہ ایک ٹی وی کا اسٹیشن ہو ایک کالج ہو ایک دکان ہو ایک دفتر ہو جہاں پر آپ سربراہ کے بغیر کام کر سکتے ہوں جس کو آپ سربراہ بنائیں اس کے بات نہ تو سنیں نہ مانیں نہ اہمیت دیں خاندان کے سربراہ کا مطلب بھی ہے کہ جسے سربراہ بنائے جائے تو اس کے بات سنیں جائے اور مانی بھی جائے وہ آخری فیصلہ کرنے والا ہو لیکن اس عمل میں کیا وہ شخص ایک متلقل انان عامر بن جائے جدید علوم یہ بتاتے ہیں کہ منیجمنٹ سائنسز کے اندر اگر کوئی شخص منیجر ہے کسی بھی چیز کا ایک فیکٹری کا ایک تعلیمی ادارے کا سرکاری ادارے کا تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ماتحت افراد کو انوالو کرتا ہے ان سے گفتگو کرتا ہے مشورہ کرتا ہے انکریج کرتا ہے تو نظام بہتر بنتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے تمام معاملاتیں مشابرت کرو جس کا مطلب یہ ہے گھر کے اندر جو سربراہ خاندان ہے وہ محض عامر میں کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ جو کہ میں سربراہ ہوں جو چاہم کرتا رہوں بلکہ وہ وہ اپنے سارے معاملات کے اندر اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے والدین سے قریبی آئیزہ سے مشورہ کرے گا مشورہ ایک بات ایک بات تیکھی جائے گی جب مشورے میں سب لوگ شامل ہو گئے اور پھر ایک بات پر اتفاق ہو گیا تو یہ اتفاق محض سربراہ خاندان کا نہیں ہوگا بلکہ پورے خاندان کا ہوگا ہر ایک کچھ میں شامل ہوگا اس طرح سے اضافہ ہوگا بھائی چارے میں اخوبت میں محبت کے اندر اور معاملات کے اندر بھی لوگوں کو علم ہوگا کہ ہمیں کیا فیضہ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اس میں وہ شکل کبھی نہیں ہوگی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ہمارے ہاں ایک نظام عامریت ہے جو ہم نے خاندان میں قائم کیا ہے اور اسی بنار پر جو اس خاندان میں ہوتی ہے ہم باہر بھی دیکھتے اگر ہم خاندان مشابرت کریں گے تو ہمارے باقی ماناتیں مشابرت ہوگی کہ اگر آپ بچوں کو محبت دیں گے بی بی کو عزت دیں گے بہن کو عزت دیں گے ماں کو احترام دیں گے تو خاندان میں ہوئی ہوگا ملک میں ہوئی ہوگا اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو آپ کے ڈرامے آپ کے اخبارات یہی دکھائیں گے کہ ایک شخص ماں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے بی بی کو گرا رہا ہے فرش کے اوپر چیخ رہا ہے بی بی شور کو مار رہی ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اس بات پہ پرسویڈ کرتی ہیں انسان کو ابھارتی ہیں کہ یہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اسلام اس کو رد کرتا ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرہ پیاداؤں جس میں کے بھلائی اور نیکی پائی جاتی ہے جی جی فرمائیے ہیلو ہیلو جی سلام علیکم بھر سلام میں امتحال احمد ورلاؤ اسلام علیکم آپ سے کوششن یہ تھا کہ شادی کے بعد لرکی پر میکے کا کتنا آگ درہ جاتا ہے اور اس کو کس کی بات کو زیادہ پریفیرنز ہی نہیں چاہیے جی بہت شکریہ درال کو یا میکے کا جی بہت شکریہ دیکھئے اسلام میں رشتہ نکاح جو ہے وہ محض دو افراد کا تعلق نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہے کسی بنا پر خاندان پروپوز کرتے ہیں شامل ہوتے ہیں اور اس نیک کام کو کرواتے ہیں نتیجہ تن جب نکاح کے بعد شہر اور بیوی محض ندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ چاہے الگ رہتے ہوں ایک انٹرپیڈنٹ یونٹ ہوں اس کے باوجود وہ اہمیت دیں اس نئے رشتے کو جو رشتہ وجود میں آیا ہے ان کے ان لاؤز ہیں ان کو ان لاؤز سمجھے آوٹ لاؤز نہ سمجھے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے حوالے سے اپنے سسر اپنے ساس کے حوالے سے وہ رویہ اختیار نہ کرے جو ہمارے افثانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ رشتہ ہمیشہ ایک ٹینشن کا ایک کشمکش کا ہوتا ہے اسے محبت نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ اگر ایک رشتہ وجود میں آگیا ہے تو جو رشتہ خونی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا یعنی ایک لڑکی اگر کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے اور اس کے والدین ہیں اس کے بھائی ہیں اس کے آئیزہ ہیں وہ اس بناہ پر ختم نہیں ہو جاتے ایک نیا خاندان پیادہ ہو گیا بلکہ یہ رشتہ بھی اس کے شوہر کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو اس کے شوہر کے اپنے والدین کی بات نہ سنے بلکہ وہ لڑکی کے والدین کو بھی وہ مقام اور اہمیت دے ان کے بات بھی توجہ دے اور یہ نہ سمجھے ان کا محض فساد کروانا ہے اس لئے یہ کوئی بات کہا رہے ہیں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کے بات کو سنے لڑکی کا فرض یہ ہے کہ وہ جہاں اپنے گھر کے معاملات میں کونفیڈنشیالیٹی شوہر کے ساتھ اعتماد وفاداری محبت کا تعلق رکھے وہاں وہ اپنے والدین کا احترام بھی کرے اور اگر اس کے پاس کوئی وقت ہو وہ ٹیلی فون کر کے ان سے خید معلوم کر لے ان کو وزٹ کرے ان کے کوئی پریشانی اس میں شرک شرک کرے یعنی اس کے تمام رشتے جو ماضی کٹ نہیں جاتے بلکہ برقرار رہتے ہیں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نکاح کے بعد ایک خاتون ایک شور کی ملکیت نہیں ہوتی اس کا اپنا وجود ہے اس کے اپنے تعلقات جو خونی ہیں وہ برقرار رہتے ہیں صرف ان میں اضافہ ہو جاتا ہے میں احس جکراتا کہ معروف اور بھلائی وہ بنیاد ہے جس کو اسلام نے ہر معاملے میں بنیاد اہمیت دی ہے چنانچہ اسی معروف کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی کہ جب ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ معروف قائدے کو اختیار کرتے ہوئے چار ماہ اور دس دن اس بات کا احتمام کرے کہ نہ بنا اس انگھار ہو نہ اس کو باہر جا کر کہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے جو عام حالات میں ایک شخص کو پیش آتا ہے کہ کہ بازار جانا کسی کے ہاں وزٹ کرنا یہ چیزیں وہ اختیار نہ کرے بلکہ گھر میں رہے تاکہ اس بات کا ایک اظہار ہو سکتے جو تعلق تھا فی الواقع وہ قلبی تھا جسمانی تھا نفسیاتی تھا اس میں ہر چیز شامل تھی اور اس کے غم افسوس کے اظہار کے لئے یہ چار ماہ دیکھ وہ صادگی کے ساتھ نے گزار اس کے بعد اس کو پوری آزادی ہے نکاح کرنے کی بھی اور تمام اختیار کرنے کی جن کو پہلے منع کیا گیا تھا ایسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود طلاق کے حوالے سے معروف طریقے کو بدائے گیا اور پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی گئی کہ اگر طلاق ہو گئی ہے اور اس طلاق تین طلاقوں کے بعد ایک شخص کے لیے یہ کوئی حل نہیں ہے کہ وہ حلالہ کے نام سے ایک ارینجمنٹ کر لے قرآن کریم نے جو حلالہ کا ذکر فرمایا ہے اس کو ہم تنہا دیکھ کے غور نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں دیکھنا بڑا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے حدیث میں بات فرمایی گئی ہے واجہ طور پر کہ اگر ایک شخص یا ایک خاتون یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ حلالہ کروائے جائے اور دوبارہ وہ نکاح میں آ جائے تو یہ ایک انتہائی گھناؤنا قبی اور غیر انسانی فعل ہے ایک ہیوانی فعل ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ ایک حل ہے اخیار کر لیا جائے نہ اس کے ہمیں تربیج کرنی چاہیے نہ اس کچھ نازف پیٹھ کرنا چاہیے کہ جو چاہے ایسا کر لے بلکہ یہ ایک 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 سورتحال کے لیے ایک ایک صورتحال کے لیے طلاق کے بعد ایک خاتون کہیں اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ کسی بنا پر کامیاب نہیں ہوتا اور پھر کسی موقع پہ وہ شورت سے دوبارہ آ چاہتی ہے تعلق قائم کرنا تو یہ صرف اس شکل میں ایک ممکنہ چیز ہے یہ وہ شکل نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر پیش کی جاتی ہے جی جی ہلو باریکم سلام جی فرمائی آپ نے ابھی طلاقی بات کی ہے ایک صورت آج کل ایک اور ٹرینڈ آیا ہے جی آپ خواتین بہت 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 خواتین سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں جی جی اور آپ اس رویے پر کیا تفسر کریں گے کیا کہنا چاہتے ہیں جبکہ اسلام میں طلاق سب سے بری چیز ہے جی بہت شکریہ دیکھئے جہاں تک سوال خواتین کے مطالبہ کرنے کا ہے قرآن کریم نے اس سے خلا کی اسطلاح سے تعبیر کیا ہے خلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون جو انتہائی تعذیب میں ہے ٹورچر میں ہے پریشانی میں ہے اور وہ کس طرح سے بھی سکون نہیں حاصل کر سکتی اس کی زندگی جو خاندان کی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اب اس شکل میں کیا ہو مستقل طور پر پریشان رہے یا اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے شورت صحیح ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے اس کا نام خلا ہے گویا کہ قرآن کریم نے دیگر مذہب کے طرح سے ایک خاتون کو ہمیشہ کے لیے پاوند نہیں کر دیا بلکہ اس کو یہ حق دیا کہ شورت لاکھ دے سکتا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے اور اگر شورت اس بارے میں کوئی لیتعلال کرتا ہے مسائل پیدا کرتا ہے تو یہ حق دیا گیا عدالت کو کہ اس کے ذریعے وہ خلا حضر کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ایک خاتون یا ایک شوہر جب چاہے مطالبہ کر بیٹھے کہ میں طلاق دے رہا ہوں یا لینا چاہتی ہوں ان دونوں کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام سب زیادہ ناپسند ہیں ان میں سے یہ کام ہے جو بہرحال ایک جائز چیز تو ہے لیکن سخت ناپسند ہے گویر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جائز ہونے کے باوئی اس کو اوائٹ کیا جائے اس کو کبھی اختیار نہ کیا جائے اور ہر شکر اختیار کی جائے خاندان میں اتحاد و محبت و قرار رکھنے کی یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ بعد بعد یہ کہہ جانا ہے کہ طلاق دے دو یا طلاق دینا یہ اسلام نے شدت سے بنا کیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اس لفظ کو بھی بطور ایک تھریٹ کے استعمال نہ کیا جائے ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلا دکھا چلی گئی تم نے فلا کام کر لیا تو یہ ہو جائے گا یا یہ خاتون کہتی ہے کہ میں بلکہ تنگ آگئی ہوں مجا فوراں ایسا کام کر دیں یہ تمام چیزیں اسلام نے منع فرمائی ہیں تاکہ خاندان میں اتحاد ہو محبت ہو یا گانگت ہو اور میں جن افراد میں نہیں بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ اگر اس طرح کا واقعہ گھر میں ہوتا ہے تو کیا جو اولاد یہ واقعہ دیکھ رہی ہے وہ اسے متاثر نہ ہوگی اور جو اولاد یہ واقعہ اپنے آگوں سے دیکھے گی یا اسے ہمارے ٹی وی دکھائے گا وہ پھر ہو کر کے کیا کچھ کرے گی اسلام ان تمام پہلوں پر غور کرنے کے بعد خلا طلاق دونوں کو allow تو کرتا ہے لیکن سخت discourage کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم وہ بھلائیاں پیدا کریں جو ہمارے معاشرے کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتی ہیں گویا خاندان کے حوالے سے جو بنیادی اصول پیش کیا گیا وہ محض یہ نہیں ہے کہ دو افراد ساتھ رہیں بطور ایک معاشی یونٹ کے بطور ایک معاشی یونٹ کے بلکہ یہ ایک اخلاقی رشتہ ہے معروف کا رشتہ ہے بھلائی کا رشتہ ہے اس میں نیکی کا فروغ نیکی کا قیام اور نیکی اس طرح سے کہ وہ آئینہ نوے رسلوں کو نیک بنا سکیں یہ وہ اسلام کا بنیادی تصور ہے جو بار بار قرآن پاک میں نظر آتا ہے ایک چیز اس حوالے سے یہ بھی ضروری ہے گفتگو میں ارز کرنی کہ ہمارے ہاں جو ایک عام سے روپایا جاتا ہے جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں خاص طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز الاؤ کر دی اعزت دے دی ہے کہ اہل کتابیہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علمائیدہ کے آیت نمبر پانچ میں کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا تعام اور ان کی نیک خواتین کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا گیا اس آیت کے روشنی میں بلا شبہ قرآن کریم نے ایک اجازت دی ہے لیکن یہ سمجھنا کہ چونکہ آیت مل گئی وہ بے شمار نیک رلکیاں جو پاکستانی ہوں عرب ہوں ایرانی ہوں ترکی نزاد ہوں اور وہ یورپ میں بس رہی ہوں خود وہاں پیدا ہوئی ہوں انہوں نے اسلام قبول کیا ہو اور ان کا کردار بڑا عمدہ ہو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی ایسی خاتون سے نکاح کرنا جس سے آپ کو یقین بھی نہیں ہے کہ آپ کی اوراں کی طریب کس طرح کی ہوگی اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ کوئی ایسی خاتون موجود نہیں ہے جو نیک مسلمان ہے اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن اس کو جائز قرار دیتا ہے لیکن مہد اس بنا پر کہ اہل اکرام سے نکاح کر لیا جائے یہ نا جانتے ہوئے کہ آپ کی اولاد کا حال کیا ہوگا اس کو اسلام نسکریج کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ رشتے اس طرح کریں جو معروف بھلائی اور نیکی کو پھیلانے والے اور خاص طور پر معاشرے کے لیے نیکی کی بنیاد پر ترقی کو دینے والے ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ دعا کرنے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اندر نسل کو باقی توفیق دے کہ وہ اسلام کے دیئے ہوئے نظام ارض و توازن کے ساتھ اپنے خاندان کو اچھائی کا ذریعہ بنا سکیں اور ہم اس طرح سے اپنے ملک میں ایک پر امن معاشرے پیدا کر سکیں اور ہمارے ہاں جو وائلنس خاص طور پر عوض پیدا ہو گیا ہے اسے ختم کر سکیں براہ خود رحمد اللہ رب العالمین